بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ عبید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک زبردست سی اور یونیک سی ریسپی جسے بنانا بے حد آسان ہے اور آج کل موسم بہت زبردست ہو رہا ہے تو اس طرح کی مزے مزے کی ڈشیز بنائیے اور سردی کا خوب مزا لیجئے بہت زبردست ریسپی ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کا لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک پین اور یہ ہمارے پاس نوڈلز ہیں چٹ پٹہ فلیور میں کنور کے نوڈل ہوں وہ ہم اس میں اپن کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کنور میں سے رکلتا ہے مثالہ ہوتا ہے وہ ہم اس میں اپن کریں گے ساشے کو اس میں اپن کرنے کے بعد ہم دلیں گے پانی یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاف کپپانی پانی کو اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اس ریسپی میں ہمیں پانی بہت کم ڈالنا ہے وہ کیوں کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی اور یہاں پر ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ اس کا پانی بھی اچھترہ سے ڈرائے ہو جائے اور یہ ایٹی پرسنٹ تک کھوک ہو جائے یہ لیجئے یہاں پر دو منٹ ہو چکے اس کو میڈیم فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایٹی پرسنٹ تک کھوک ہو چکے ہیں بہت زیادہ ان کو یہاں پر گلانا ہم نے بلکل بھی نہیں ہے اور پانی بھی اس کا بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں یہ دیکھئے یہاں پر نوڈل جو ہمارے ہیں وہ تھنڈے ہو چکے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائے ہیں ایٹی پرسنٹ کھوک ہو چکے ہوئے ہیں یہ ای اگر ہم پانی زیادہ ڈال دیتے تو یہ بہت زیادہ گل جانے تھے اور گیلے گیلے سے رہ جانے تھے جس سے ہمارے جو نوڈلز پکوڑے ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں تھے بننے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر ہم 3 ٹیبل سپون اس میں باریک کٹ کی ہوئی پیاز ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہم شملہ مرچ کو ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون جتنی ہم ہری مرچ کو ایڈ کریں گے باریک باریک کٹ کی ہوئی یہ آپش 3 ٹیبلز کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں ڈالنے کی یہ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون سوجی ہے وہ ہم اس میں ڈ کریں گے اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈ کریں گے اگر ہم ضرورت پڑے گی تو ہم مزید اس میں بعد میں ڈ کریں گے بننے کچھ باقت کنی کیاقتڈ کا پیادر ہم کرنا پر اس میں ڈالیں گے نمک WORM Studio ایک چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور one four table spoon ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس زیرہ پاؤڈر ہے اور one four table spoon ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاؤڈر اور one table spoon جتنا ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اس کا ایک مکشور تیار کر لیں گے پانی آپ نے بہت زیادہ ایڈ اس میں بالکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہم نے ان کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں 2 ٹیبل سپون بیسن کی اور ضرورت ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون جتنا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور پھر سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ بائنڈ ہو جائے جب ہم اس کے پکوڑے بنانے لگے تو یہ بالکل بھی تیل میں نہ چھوٹے یہ دیکھئے یہاں پر ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون دھنیا ہے یہ آپ نے بہت ضروری اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر نوڈل سپون کوڑا کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے بائنڈ ہونے لگ گیا ہے اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں دوسری طرف ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ مکسچر ڈالتے جائیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے یہاں پر مکسچر ہم نے ڈال دیا ہے آئل میں اور یہاں پر ہم ان کو تقریباً دو سے تین منٹ تک پرائے ہونے دیتے ہیں جب تک ان کے اوپر ایک خوبصورت سا سنہری کلرم نہ آ جائے یہ دیکھئے یہاں پر خوبصورت سا کلرم آنے لگ چکا ہے اور اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کرتے جاتے ہیں تاکہ چاروں سائٹ سے ایک جیسا کلر ہمیں مل سکے ان کو تین منٹ ہو چکے ہیں فرائے کرتے ہوئے اور یہاں پر ان کو دونوں سائٹ سے بہت خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلوک کی طرف آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سے نوڈلز پکوڑے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اتنے خوبصورت سے موسم میں آپ اس کو صبح کھائیں یا شام کو چائے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں میرے کہنے پہ آپ نے اسے ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آنے والے ہیں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ